پہلے جو ہمارے پاس گیسٹ ہیں وہ ایک ڈو ہے ہمارا باپ بیٹے کا اور ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ باپ بیٹے کا جو ریلیشن ہوتا ہے اور بانڈ ہوتا ہے وہ کتنا سپیشل ہوتا ہے کیونکہ میں تو جیسے ابھی کہا کہ بیٹیاں زیادہ کلوز ہوتی ہیں اپنے والد صاحب سے تو ملواتی ہوں میں اپنے پہلے گیسٹ سے سب سے پہلے میں انکل سے ملواؤں گی کیونکہ جو بیٹے ہیں ان سے میں بعد میں ملواؤں گی پہلے بڑوں سے ملوائے جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ہیں عابد محمود صاحب اسلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم السلام ڈان چینل کو اور ساری ٹیم کو اور آپ کو میرا سلام والیکم السلام کیسے انکل آپ خیریت تلگا اور ان کے ساتھ ان کے صاحب زادے ہیں ہمارے ساتھ محروز کیسے ہیں محروز بلکل خیریت سب کو پتہ ہی ہے کہ انفلوئنسر ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور محروز آپ کی میں کتنی دیر سے سوچی تھی شکل کس سے ملتی ہے جب آپ آئے ہو تو میں سوچی تھی کس سے شکل ملتی ہے کس سے شکل ملتی ہے تو آپ کی شکل آپ کو پتہ رہے کس سے ملتی ہے اور آپ فیمیز بھی ہو گئے ہیں کافی انکل سے بلاول سے ان کی بہت زیادہ شکل ملتی ہے تو کیسے آپ لوگ بلکل خیریت سے آپ بتائیں ہیپی فادرز دے انکل آپ کو آپ کو بہت بہت خوشی کا مقام بھی ہے لیکن ایک تھوڑا سیئے ہے باپ جو ہے نا ایک گھنہ درخت ہے بلکل اس کے سائے میں پورے فیملی کو سمال کے چلتا ہے امریلا ہے بلکل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باپ جو ہے نا وہ ہر چیز پہ قدر کرتا ہے اور کام کرتا ہے لیکن ماں جو ہوتی ہے نا وہ ساری تربیت انہی کے ہاتھ میں بلکل بلکل لیکن دیکھیں تربیت تو مادرز کے ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس میں باپ کا بھی بہت زیادہ contribution ہوتا ہے اور یہ ہمارے viewers کو سننا چاہیے جو یہ parents جو یہاں لوگ بچے سن رہے ہیں کہ کچھ باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری تو بس یہی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے اب برنگنگ میں دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور باپ کا جو ایک رول ہے وہ بہت زیادہ important ہے اچھا تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ دونوں کا رلیشن کیسا ہے کیونکہ انکل آپ کی کوئی بیٹی ہے جی ہاں میری بیٹی ہے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے سے زیادہ کلوز ہیں یا اپنی بیٹی سے زیادہ کلوز ہیں میں دونوں سے کلوز ہوں لیکن بیٹی مجھ سے زیادہ کلوز ہے یہ ماما سے کلوز ہے ہاں وہی بات جو ہے میکی صحیح بات ہے لیکن کیونکہ ہم نے یہ رلیشن جو ہے یہ بانڈ جو ہے ڈسکس کرنا ہے میروز what do you think کہ کہ امی کے ساتھ زیادہ کلوز ہو یا فادر کے ساتھ ہو لیکن کیا چیز ہے جو فادر سے زیادہ آپ کو کلوز کرتی ہے I think personally میں دونوں کے ساتھ ہی بہت اچھا بہت دونوں میں اتنے اچھے دوست ہیں کہ مجھے وہ فیل ہی نہیں آتا کہ میں گھر میں ہوں میں گھر میں بہر نہیں ہوتا جس بکرز ان لوگوں کی پریزن سے ورنہ میرے اتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم گھر پہ بہر ہو رہے لیتھ hangout میں کہتا ہوں نہیں I'm happy at home میرا گھر اچھا ہے کیونکہ میرے ماں باپ میرے دوستوں کی طرح ہیں and زندگی میں to be very honest الحمدلہ اللہ I'm turning 26 this year جتنا بھی confidence جتنا بھی اعتماد خود پہ ہر چیز پہ باپ کی وجہ سے برکر بکر بکر بچپن سے اس طرح رکھا کہ مجھے ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو دوست بناوں مجھے کسی ضرورت ہی نہیں پڑی he was always there to share everything he was supportive very confident always been a great journey with him ہر ایک ایک چھوٹی چیز school, college, university you name it ہر جگہ یہ میرے ساتھ ہے آج کل کے دور میں یہاں ہمیں پہلے بھی یہ چیزیں سمجھ ڈائے شاید نہیں آتی تھی کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت خلوز ہونا چاہیے تاکہ ہم باہر جا کے اپنے فرینٹس کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں وہ ہم اپنے گھر میں کریں اور ہمارے پیرنٹس ہی ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے زیادہ کلوز ہیں ہمارے ویل ویشہز ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں وہ ہی ہمیں صحیح ایڈوائز دے سکتے ہیں ابھی ہم بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہیں انکل آپ بتا رہے تھے کہ میروز جب چھوٹا تھا تو آپ ایک دفعہ پلیز مجھے کس ساتھ سکتے ہیں جب پرائمیری سکول میں داخل کیا اس کو میں کیا کیا گیا تھا اب بیٹا جب چھوٹی ہو تو باہر نہیں نکلنا یہ ہی کھڑے رہنا اس کو میں کیا گیٹ سے باہر نہیں آنا اس نے کیا کیا کہ میں لیٹ ہو گیا وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے پھر بڑا گیٹ کھل جاتا ہے چوکیدار اس کے پاس آیا اس نے کہا تمہارے ڈیڈی آ جائیں گے سارے بچے چلے گے کھڑا تھا اس گیٹ پہ چلیں گے کہتا نہیں میرے ڈیڈی کیا گیا تھا یہ ہی کھڑے رہو دوب سے سائے میں نہیں جانا ہے نہیں ہلا دیکھیں یہ بات ہے بات ماننے باہر پھر جب میں آیا تو وہ چوکیدار تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ کے بیٹا کو میں لے کر رہا تھا نہیں آرہا اس کو میں نے کہا تمہارے ڈیڈی آئیں گے وہ ہی سے لے لیں گے پھر اس کو پتہ لگا پھر یہ جب لیٹ کبھی ہو جاتا تھا اس ہی کے بعد جا کے باہر جاتا تھا اچھا مجھے بتائیں کہ کل فادرز دے تھا تو کیسے چیلیبریٹ کیا ہم لوگوں نے جب فادرز دے سٹار ٹوہا رات کو بارہ بچتے ہی we ordered a cake oh nice اور وہ ان کے فیبریٹ فلیور تھا تو وہ ہی کٹ کیا میں نے بہن نے امی نے اس طرح سے ہم لوگوں نے celebrate کیا اچھا مجھے بتائیا انکل کہ ایک ہوتا نا شروع سے ایک جب آپ باپ بنتے ہیں اور آپ کو بڑی زمیداریاں آپ لوگوں پہ آ جاتی ہیں والد صاحب پہ یا والدہ پہ تو تب ایک mindset ہوتا ہے کہ بچے کو اس چیز سے دوکھنا ہے یہ کرنا ہے آپ نے کیا چیز مائن میں رکھی کہ اس نے جیسے مجھے explain کیا کہ بلکل دوستوں کی طرح ریلیشنشپ ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کئی اس چیز کی زیادہ لیبرٹی نہ لے جائے نہیں مجھے یہ درنی ہوتا تھا لیکن کو یہ سکھاتا تھا کہ باتتمیز کو انثر نہیں ہونا تھی کسی چیز کے اندر بلکل بیٹا ہر ایک اترام کرنا ہے ہر ایک سے پیار کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ آگے سے کسی کو جواب نہیں دینا ہم مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس بہت زیادہ لینینت ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ ڈوانٹیج لینے لگ جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ میں روز نے آپ کی ساتھزادی نے کوئی ڈوانٹیج لیا کہ ہم تو انکو اتنا پیار کرے ہیں ہم دوستوں کی طرح رہ رہے ہیں تو یہ تو ڈوانٹیج ہی لیتے جا رہے ہیں نہیں ڈوانٹیج نہیں اصل میں تربیت کا ہوتا ہے بچوں کا کچھ زین ہوتا ہے ان کے زین میں جو آپ فیڈ کریں گے وہ اس پر عمل کریں گے تو بچوں کو یہ کہا ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے اور زبان درازی نہیں کرنا ہے خاص کر کے بیٹی کو جی کیونکہ اگر وہ کہیں جاتی ہے اور زبان درازی کرتی ہے تو پھر پروblemز آتی ہے اچھا ہم میموری پر آتے ہیں What's your favourite memory with him? What's my favourite memory with him? I'm sure بہت سی ہوں گی بہت ہے ایک دو ایک دو When he appreciated me over my dance for the very first time I think that was the moment کہ جب مجھے کسی کی سب سزاہ ضرورتی and literally جب مجھے expect تھا کہ میرے فادر ہوں گے وہ تھے وہاں پہ انہوں نے appreciate کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی لوگ کیا کہتے اچھا برا جب تک میرے باپ کی میسہ support ہے سب سہی ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے مجھے سب سے وزے کی بات یہ ہوتی کہ آپ کے پیرنس کے اگر آپ کو support ہو لیکن صحیح چیز میں ہاں یہ بھی ہے اگر آپ کو غلط چیز کریں میں نے دیکھا ہے پیرنس غلط چیز کو بھی بہت زیادہ condone کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں بچے اور ایک چیز ہے جو پیرنس کو میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچہ کچھ غلط کر رہا ہے تو پلیز اس کو صرف اس لی کیونکہ کہ آپ نے کسی کے سامنے یعنی embarrassed نہیں ہونا یعنی میری اممہ تو ایسی ہوتی تھی میری اببہ جان تو ایسے ہیں کہ جہاں دیکھا کوئی چار لوگ بھی بیٹھے ہیں لحاظ کبھی نہیں کیا then and there بس بھائیں ادھر ہی سنا دی ادھر ہی خوف اتنا ہوتا تھا کہ ہمیں آنکھ سے ہی ڈر لگ جاتا تھا کہ یہ جو پاپا کہہ رہے یہ بات سمجھ آ دیا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ فرینز میں کبھی ایسا ہوا کہ فرینز کو چوز کرنے میں اگر اببہ نے کبھی ڈوائز دیو کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یہ تو سنی کبھی یا نہیں always جو میرے کلوز فرینز ہیں although i don't make a lot of friends to be very honest school life کا میرا کوئی دوست نہیں ہے literally college کے بھی دو تھے ان سے بھی on and off ملاقات ہوتی اور جو میرے واقعی دوست ہوتے ان کا گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے تو یہ بالکل analyze کر لیتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے یہ بندہ کیسے مجھے پرسنل ہی بتاتے ہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے تو میں ان کی سنتا ہوں اتنا سال کا experience سے ان کے پاس ہزار لوگوں سے ملے اتنے لوگوں کو پرکا ہے ان سے نہیں سیکھوں گا تو کس سے سیکھوں گا بہت اچھی بات کیا آپ نے مجھے یہ بتائیں کیونکہ یہ سوال تو ویسے انکل کے لیے بنتا ہے لیکن آپ لوگ کا relation دیکھ کے میں دونوں سے سوال کریں ہوں ایسی کونسی چیز انکل جو آپ کو میں روز کی تھوڑی irritate کر جاتی ہے یا آپ کہتے ہیں یہ بدل لے اپنی اس چیز کو یہ جب کچھ ذہن میں آجاتا ہے میں یہ کرنا ہے تو میں اس کو کہتا ہے نہیں تو یہ زید کرتا ہے کرنا ہے پھر میں اس کے حال پر چھوڑتا ہوں چلو اس کو تجربہ ہوگا ٹرائے کریں اس کو فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا نقصان ہوگا بالکل اور آپ کو ایسی چیزا جو لگتا ہے کہ میں پاپا کو یہ بولوں اب what do you call him? ڈیڈی ڈیڈی تو ڈیڈی کو ایسی کونسی چیز ہے جو کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیڈی یہ چھوڑ دے بس آپ سب سے پہلے تو سموکنگ اور اس کے بعد شورٹ ٹیمپرڈ بہتا ہے لگ تو نہیں رہا بالکل بھی ایک دم آتا ہے گز سور آتا ہے تو ایک دم پیک پر آتا ہے ورنہ نہیں آتا اس کے بجا سے مجھے پر آتا ہے کہ میں مجھے پر آتا ہے کہ میں یہ کرنا ہے پھر میں خاموشی ہوں اگر میرا بھی یہ اگر مجھے چیز لینا ہے دو دن بعد لینا ہے ابھی کیوں نہ لینا ہے دو دن بعد بھی تو لینا ہے اس پہ کہتے کہ تم اٹک جاتے ہوں تو اٹک جاتے ہوں اچھا مجھے بتائیں میروز ابھی تک تو ہم نے باتیں کہ فادرس کا اثر جیسے آپ نے سنا میں شروع میں بھی کہا کہ فادرس کا ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے لیے سب کچھ کر کے دے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک فادر کی جو ہے سینٹیمنٹس اور ان کے لیے کتنا آپ کو کیا کرنی چاہیے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ماں خوش ہے تو سب ماں باپ دونوں ایکوالی خوش ہونے چاہیے تب آپ کی فیملی سا ہی چلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک انڈویجول پر دہان دے رہے ہو دوسرے کو آپ اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے مجھے تو لگتا ہے یہ وہ گاڑی کے دو پئی ہیں جن کے بغیر آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی دونوں کو خوش رکھنا ضروری ہے آج کل کے بچوں میں اور پہلے کے بچوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اببرنگنگ میں کیا فرق ہے اور کیسی اببرنگنگ ہونی چاہیے کیا وہ دو تین پوائنٹس ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے ان بتوں کو دور ہو گئے لیکن دیکھیں موبائل کی وجہ سے فیمس ہوا ہے وہ ہوا ہے فیمس اپنی جگہ وہ تو اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی تو کوشش یہ کرے کہ انسان کے تربیہ تحصیح ہوگا دین کا بھی پتا ہو بالکل اب یہ نہیں کہ سارا دنیا بھی چل رہے ہیں جب تک آپ جو بھی کام کریں آپ درشی پڑھ کے کریں اللہ پاک سے مدد مانگیں اور سارے راستے کھڑ جائیں گے یہ چیز ہے اب جانتا ہے کہ اس کی بات ہے یہ اسکول میں بانک بھی مارتا تھا یہ بانک مارتا تھا میں نے پوچھا کیا کرنا ہے سب دوست جا رہے ہیں میں نے کہا میں چھوڑ کے آؤں گا میں اس کو بانک میں خود چھوڑ کے آتا تھا اب بانک ہے یا ڈیٹ ہے یہ بتائیں نہیں بانک لڑکے ہوتا تھے یہ بغیر یونی فارم کے وہ بھی ہستے تھے کیا تمہارے پادر چھوڑنے ہیں لیکن اگر کال کوئی آپ کو کہ کہ میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں آپ اس کو چھوڑ آئیں گے کوئی بات کیا بتاؤ گے اببہ کو یہ کہتے کہ کوئی ہو تو مجھے بتانا میں چھوڑ ہوں گا اور میں روز آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہونا چاہیے بچوں میں کہ ان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کے ساتھ کیسا باند ہونا چاہیے ان کی کیا پوائنٹس ہیں اگر آپ کے فادر آپ کو certain age میں بچپن میں آپ کے تین ایج میں کبھی بھی آپ کو کوئی چیز بتا دیں یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے اس کو دماغ میں بٹھا لو سونر اور لیٹر وہ چیز آپ کے سامنے کھل کے آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وہ چیز نہیں کر رہے ہو فالو اپ جیسے اگر اببہ نے مجھے بولا کہ ادھر کھڑے رہو یہاں سے نہیں ہلا اگر میں وہاں سے ہلوں گا تو وہ میرے حساب سے میں چیٹ کر رہا ہوں اپنے باپ کو اور چیٹنگ اچھی بات نہیں ہے اور اللہ تعالی اپنوں کا ریلیشن ایسے ہی رکھے شادی ہو جائے تب بھی ایسے ہی ریلیشن رہے یہی bond رہے Thank you so much uncle آپ کے آنے کا بہت شکریہ ہمیں بریک پہ جانا ہے فوراً اس لیے میری والدہ کے نام بھی آمنا ہے آمنا ہے بھی اچھا ٹھیک ہے وہ بتانا چاہیں کہ ان کی والدہ کر آمنا Thank you so much آپ کے مجھے بتا ہے